پی ڈی ایم کی مجاوزہ سیاسی تحریک اپنے حساب سے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اپنے حساب سے اس لیے کہ جلسوں کے سلسلے کا آخری جلسہ لاہور میں اپنے پلان کے مطابق ہوگا اور پچھلے جلسوں کی درہاں تقریروں کے ساتھ اختتام پذیر بھی ہو جائے گا یہ بات پی ڈی ایم کے قائدین کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ جلسہ پرانے تمام جلسوں کے ریکارڈ بھی توڑ دے جس کا امکان کم ہے تو پھر بھی اس سے پی ڈی ایم کے حدف یعنی حکومت کے جانے کا کوئی امکان نہیں یہ اور بات ہے کہ حکومت سڑکوں پر پکڑ دھکڑ سے گرمہ گرمی ضرور پیدا کر رہی ہے مگر اس کے باوجود جلسے کے اگلے دن حالات معمول کے مطابق ہی ہوں گے اس لیے پی ڈی ایم کو اگلے راستے سوچنے تو ہیں اور راستے ہیں صرف دو استفعے اور لانگ مارچ لانگ مارچ کی سیاست پاکستان میں پرانی ہے نبوی کی دہائی مارچوں کی دہائی رہی ہے اور پھر ججوں کی بحالی کے لیے میاں نواز شریف کے مارچ سے لے کر کچھ عرصہ پہلے تک مولانا فضل الرحمان کے مارچ تک تاریخ کا حصہ ہیں استفعوں کی روایت نسبتا نہیں ہے اور اس روایت کے موجود ہیں عمران خان اور تحریک انصاف سن 2014 کا آزادی مارچ معمول کا مارچ ہوتا اگر اس کے ساتھ قومی اسمبلی سے استفعے نہ ہوتے سن 1985 سے سیاسی جماعتوں میں یہ سوچ رہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے سیاسی بقا کے لیے ایوان میں نمائندگی رہنی چاہیے اس لیے چند سیٹے ہی سہی جماعتیں اپنی نمائندگی پارلیمان میں برقرار رکھتی ہیں عمران خان نے یہ سیاسی رسک لے کر احتجاجی سیاست کو ایک نیا رخ دے دیا حتیٰ کہ نون لے کے اس پیکر کو ان کے استفعے روکنے پڑے اگرچہ اس وقت پی ٹی آئی آل آؤٹ بہرحال نہیں گئی اور کے پی میں اپنی حکومت برقرار رکھی مگر قومی اسمبلی سے استفعے بہرحال ایک فیصلہ کن قدم ایک کھلا چیلنج اور آخری الٹی میٹم کے طور پر سامنے آئے اب استفعوں کی گین پی ڈی ایم کے کورٹ میں ہیں مولانا فضل رحمان پہلے دن سے استفعوں کے دائی ہیں مگر ان کے پاس چھوڑنے کے لیے چند سیٹے ہی ہیں ان کا استفعوں پر اسرار حیران کن ہے نا فیصلہ کن اصل فیصلہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا نون لیگ کا یہ فیصلہ بھی نون لیگ کے سیاسی روخ اور نون لیگ میں موجود سیاسی دھڑوں سے جڑا ہوا ہے وہی دھڑا اور اس کے عراقین جو اداروں سے تصادم کے حق میں نہیں وہ استفعوں کے حق میں بھی نہیں ہوں گے جبکہ مریم نواز جو اسمبلی میں بھی نہیں اور مکمل جارے موڑ میں ہیں وہ استفعوں سے بات آگے لے جانا چاہیں گی نون لیگ کی حد تک قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے استفعوں اور تخصیص بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ دونوں جگہ اپوزیشن میں ہی ہیں خبر بہرحال یہ ہے کہ اس زمن میں حتمی فیصلے سے نون لیگ کی آلہ قیادت بھی بے خبر اور لندن سے نواز شریف کے فیصلے کے انتظار بے بلکے خوف میں ہیں پیپلز پارٹی کا معاملہ نون لیگ سے مختلف اور کچھ واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ استفعوں سے بچت ہی ہو جائے تو بہتر ہے پسال حد کی سیاست پیپلز پارٹی کا اوڑنا بچھونا رہی ہے اسی لیے ہر وقت کسی نہ کسی ڈیل کا آپشن بھی کھولا رہتا ہے اگر نوبت آئے گی بھی تو صوبائی حکومت سے استفعوں کا امکان نہ ہونے کے برابر ہیں پیپلز پارٹی کی خواہشات بھی نون لیگ کے مقابلے میں سادہ ہیں اور وہ ہیں نیب کیسز میں سہولت اور اٹھاروی ترمیم کا تحفظ نون لیگ کی نظر البتہ مستقل تخت لاہور پر بھی رہتی ہے اور تخت اسلام آباد پہ بھی پیپلز پارٹی استفعوں کو دھمکی کے طور پر تو استعمال کرنا چاہے گی مگر اس پر عمل کرنے سے بچنا ہی ہوگا آخر میں استفعوں کے فیصلے بزاتے خود حکومت کے جانے کا سبب نہیں بن سکتا اگر بلفرز پیڈی ایم نے استفعے دے بھی دیئے تو حکومت کے پاس دو ہی آپشن ہیں جو نون لیگ کے پاس دوہزار چودہ میں تھے سپیکر استفعے روک لے یا نئے الیکشن اگر سپیکر اپنے پاس استفعے روک لے تو بات پھر وہی روک جائے گی مگر پی ٹی آئی قائدین کا دعویٰ ہے کہ وہ ان سیٹوں پر نیا الیکشن کروا دیں گے اگر ایسا ہوا تو نون لیگ اور پیڈی ایم کے پاس سٹریٹ ایجیٹیشن اور الیکشن کو سبوتاج کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوگا سوال یہ ہے کہ کیا پیڈی ایم اس کے لیے تیار ہے کیونکہ استفعے دے کے گھر بیٹھنا تو بے سود ہوگا پھر تو ایک بھرپور اور آخری حد تک جانے والی عوامی تحریک ہی ان کے لیے واحد حل ہوگی کیا ان کے پاس ایسی طاقت یا ارادہ ہے جواب اس کا نفی میں ہی ہے مگر استفعوں کی دھمکی ضرور دی جاتی رہے گی